السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ السلام علی رسول اللہ اما بعد سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بیدت حسنہ اور بیدت سیئے کون کون سی ہیں ان کی وضاحت کر دیں گفتگو کے آغاز سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہم بیدت کی تعریف کو جان لیں کہ بیدت کہتے کیسے ہیں لغوی طور پر کسی چیز کا ایسے طریقے سے ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو اس کو بیدت کہتے ہیں اور استلاحا شریعت میں کوئی نئی چیز گھڑ لینا جس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود نہ ہو اس کو بیدت کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگوں میں بیدعات کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے اور لوگ انہیں بیدت حسنہ اور بیدت سیعہ کے نام سے جانتے ہیں اب لوگوں کے ہاں یہ معروف ہے کہ بیدت حسنہ وہ تو جائز ہے اور بیدت سیعہ وہ جائز نہیں ہے لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک سے زائد حدیث اس بات کے اوپر بطور دلیل ملتی ہے کہ تمام کی تمام بیدعات جو ہیں وہ گمراہی کے اوپر مبنی ہیں کوئی بیدت بیدت حسنہ نہیں ہے میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے بطور دلیل پیش کرتا ہوں سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بیدعت ان ظلالہ کہ ہر بیدت جو ہے وہ گمراہی پر مبنی ہے اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ اس کو کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس روایت کو لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران خطبہ علیہ السلام یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ آب الی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملات میں سبت ترین معاملات وہ ہیں جو دین میں ایجاد کر لیے گئے ہیں وَكُلُّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَةٍ اور دین کے اندر ہر نئی بات جو ہے وہ بیدت ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ اور ہر بیدت جو ہے وہ گمراہی پر مبنی ہے وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اور ہر جو زلالت ہے گمراہی ہے وہ جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہیں اب اس روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ کُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ کے ہر بیدت جو ہے وہ گمراہی ہے اسی طرح امام ابودعود رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر جامع ترمزی کے اندر سنن ابن ماجہ مسند احمد سنن دارمی اور مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُور کے دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو یہی وجہ ہے کہ ابن عمر رحمہ رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے امام مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول لیا ہے کہ ہر جو بیدت ہے وہ گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں یعنی بیدت حسنا ہی اسے کیوں نہ سمجھتے ہوں ہر بیدت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے تو یہ تمام نصوص یہ تمام حدیث اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول اس بات کی اوپر مبنی ہے کہ لوگوں کے ہاں اگرچہ کوئی بیدت بیدت حسنا مشہور ہو لیکن حدیث کی روح سے تمام بیدات جو ہیں وہ گمراہی پر اوپر مبنی ہیں اب بیدتی لوگ بہت سارے باطل دلائل دیتے ہیں نصوص کو توڑ مروڑ کر لیکن عموما جو وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جب نماز ترابی پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس وقت یہ کہا تھا کہ نعمت البیداتو حاضی ہی کہ یہ کتنی اچھی بیدت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیدت جو ہے وہ استلاحی شریع بیدت مراد نہیں تھا بلکہ وہ بیدت لغوی معنی میں بولا گیا تھا کیونکہ اگر وہ استلاحی یا شریع ہم اس کو مانے تو اس سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ صحابہ اکرام جو ہے وہ بیدتی تھے حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ جو ہے وہ موحد تھے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے وہ بیدعات کو فروغ نہیں دیتے تھے لہٰذا حضرت عمر کا یہ فرمانہ کہ نعمت البیداتو حاضی ہی وہ لغوی معنی تھا اور اسی طرح اگر ہم بیدت کی تعریف دیکھیں جس طرح میں نے شروع میں بیان کی تو بیدت وہ ہوتی ہے کہ جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو جبکہ باجمات نماز تراوی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کو پڑھائی تھی اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل ثابت ہے یعنی باجمات نماز تراوی صحابہ کو پڑھانا تو پھر حضرت عمر نے جب اس کو شروع کیا تو پھر وہ بیدت کیسے بن گئی تو لہٰذا یہ بات بلکل فضول ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ نعمال بیدت و حاضی اور اگر بیدتی لوگ بہت زیادہ زور دیں کہ حضرت عمر نے بیدت حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے لہٰذا ان کی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ کلو بدعات انظلالہ کہ تمام بدعات گمراہی پر مبنی ہیں اور ایک طرف صحابی یعنی امتی حضرت عمر کا قول ہے تو انصاف کے ساتھ بتائیں کہ کس کی بات کو آپ تسلیم کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا ایک صحابی کی بات کو تو بلا شبہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ تمام بدعات گمراہی ہیں لہٰذا اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالیں کہ بدعات کی دو اقسام ہیں ایک بدت حسنہ اور دوسری بدت سیعہ یاد رکھیے کہ احادیث کی روح سے تمام بدعات گمراہی پر مبنی ہیں لہٰذا کوئی بدت بیدت حسنہ نہیں ہوتی اور بدت کی سنگینی اس قدر زیادہ ہے کہ بدتی شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ بدتی شخص وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نئے نئے طریقے نئے نئے کام وہ ایجاد کرتا ہے تو بدتی کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو لہٰذا اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان بدت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت اس کی سفارش نہیں کریں گے سہی بخاری کے اندر کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوز قوسر پر موجود ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے جام پلارے ہوں گے تو ایک گروہ آئے گا تو آپ علیہ وسلم اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا آپ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو میرے پاس آنے دو یا میرے امتی ہیں تو آپ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے دنیا سے وفات پانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کون کون سی نئی باتیں اجاد کر لی تھی تو جب آپ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے کہ یہ بدتی لوگ ہیں تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ سحقن سحقن لمن غیرہ بعدی کہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو ان کے لیے دوری ہو کہ جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر وہ تبدیلی کی دین کے اندر اضافہ کیا تو محترم بھائی یہ بہت ہی بڑا بہت ہی سنگین معاملہ ہے کہ اگرچہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں یہ چیز مشہور ہے کہ بیدت حسنہ اور بیدت سیعہ لیکن دین کے اندر وہ تمام قسم کی بیدات چاہے لوگ اسے اچھا سمجھیں بیدت حسنہ قرار دیں یا بیدت سیعہ تمام جو بیدات ہیں وہ گمراہی کے اوپر مبنی ہیں اور کوئی بھی بیدت حسنہ نہیں ہوتی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام قسم کی بیدات اور خرافات سے محفوظ فرمائے حاضر معندی واللہ آلم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ